السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب کھریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہوں جس کا ٹائٹل ہے سہری اور ابتاری میں یہ گلتیاں نہ کریں رمجان اسپیسل ویڈیو چلو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑا مسئلہ ہے لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے شہری کے وقتوں میں آزان کا انتظار کریں اب ازان اہلِ عزیز کی آجائے اس میں کیا پابندی ہے کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے کوئی کسی اور زون میں سفر کرنا ہوتا ہے صحیح وقت کیا ہے اس کا دیکھیں جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا اس وقت تک تو یہ بلکل صحیح بات ہے بخاری مسلم میں ملتا ہے دو ازانیں ہوتی تھی ایک ازان سیدونا بلال دیتے تھے صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور وہ ازان ہوتی تھی سہری کے وقت اٹھانے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال ازان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو البتہ ابن امہ مکتوم جب ازان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ وہ نابینہ شخص ہیں اور وہ اس وقت تک ازان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتا نہ دے یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں ازانوں کا حضیح موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ازان ہی انونسمنٹ ہوتی تھی ختم سہری کی کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی کوئی چیز ٹینٹرائز ہے نہیں تھی آج کے دور میں ایسا نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگ نظر آتی ہے اب ازان صرف نماز فجر کی جماعت کے لئے ہو رہی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی پانچ منٹ لیٹ دے دیتا ہے کوئی تین منٹ لیٹ دے دیتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں انونسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینہ بند کر دیں سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ازان پانچ منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے اگر اپنے سیٹی کا وہ سٹینٹرائز ہے ختم سہری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جو اہل تشہیوں کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے وہ بھی ان کے آپ جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پر کیا تھا جب ایک چیز سینٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ تروے فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب افطاب ہو گیا کہ سورج کا غروب ہونا یقین نہیں ہو گیا وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑ اسی سیائی بھی آ جائے اب ہمیں سینٹیفکلی یہ پتہ ہے ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی لائٹ لانگز کے اعتبار سے پوری کلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعہ تن غائب ہو چکا ہے یا اس وقت جو ہے وہ ختم سیری ہو چکی ہے اور تروے فجر ہو چکا ہے تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے تو آپ اسلام تھی سکسٹی کے اندر بھی ہے اور جو مسلم پرو ہے سورٹ فیر اس کے اندر بھی اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مقابل فکر کے لوگوں نے چھاپے میں تو ان کو آپ فالو کریں اپنی گھڑی کو دیکھیں آپ مسجدوں کی ازان کو نہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ پندہ منٹ تک ازانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ ازانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں اور وہ بھی انہیں غلط مطلب لیا ہے اس حدیث کا وہ دعوت میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سیری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک ازان شروع ہو گی اب جب وہ ازان اچانک شروع ہو گی ہے وہ ٹرانزیشن پیرڈ ہے تروے فجر داخل ہو رہی ہے تو نبیر اسلام نے پرمائے جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے اس میں سے تھوڑا سا لے لو تاکہ وہ ٹرانزیشن پیرڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے تروے افتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت بھی پالی اس نے پوری نواز پالی اور جس نے غروب افتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پالی اگرچہ باقی کی تین رکھتے ہیں اس کی غروب افتاب کے بعد ہوئیں اس کو اثر کی نواز اس کی بزا نہیں ہوگی تو ٹرانزیشن پیرڈ کا ایڈوانٹیج لیا نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشاں لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ ازانوں پر اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے دو ازان تو روزہ نہیں ہوگا اچھا ہاں جی نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے جدید دکازوں میں یہ ہوتا ہے کہ سفر میں بھی افتار تک پہنچنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بھاگ رہے ہیں دور رہے ہیں ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں ایکسٹنٹس ہو رہے ہیں خجور موں میں رکھنا ہے تو اگر تھوڑی پانچ جس منٹ تاخیر ہو جائے یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے یہ باقی رہے ہیں نہیں نہیں روزہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل عدیس حضرات تو بعض اوقات پانچ منٹ پہلے ہی ازان دے دیتے ہیں تو تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں ہم نے اپنے جلم شہر کے اندر بزرم کیا ہے کہ آج کل بلکل وہ ازانیں ان کی ٹھیک ہیں خنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں چیسی نمزان شروع ہونا ہے نا ایک دن میں کون سے ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ ازان پہلے دے دیتے ہیں لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہا ہے حالانکہ اہل عدیس حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارو سلام پبلکیشن ہے ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی چھ سات منٹ پہلے وہ گروہ بھی افتاب کروا رہے ہوتے ہیں اور دارو سلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں وہ انڈیس سو پچھ من کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کو کلکولیٹ جو لیمٹیڈ سورسز کے اندر کی ہے ہم ان کی نیت پہ شاگ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پروپر ٹائمنگ کلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تو یہ افرہ تفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا ہے وہ جان بوچ کے تاخیر کرنا ہے بیٹھے میں ہے اور جان بوچ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سہری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک منٹیلٹی ہے کہ انسانیت کی جسم میں بہتری ہو بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا وہاں سے آپ سہری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پر فورا کر لیں تو آپ کو وہ تکلیف اور مشکت جو روزے کی ہیں وہ کم سے کم وقت کے لیے گزانی پڑے گی باقی اس کو جو سننی شیئر کنفلیٹ بنا کے ایک مسئیبت کھڑی کر دی ہے نا تو یہ بالکل خلط ہے کچھ ریسرچر نام نے ہاتھ یہ بھی کہتا ہے دین تو ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بفت رکھتی ہے وہ سب کے لیے یہ اقصہ ہے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھی جاتے تھے آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کرنے ہیں تو اصلا تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے تاخیر کرنی چاہیے بجائیے کہ بالکل جب سورج اپنی کرنے چھوڑا ہو اور افسر کر رہا ہو اس وقت الودہ نہ کریں دیکھیں جی قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک اب رات کی دیفنیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروبِ افطاب کے بعد رات ہو جاتی ہے یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے وہ غروبِ افطاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کوئی شام نہیں کہا جاتا شام جو ہے وہ غروبِ افطاب سے پہلے ہے اثر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا اسے شام کہا جاتا ہے جو لوگ وہ اہلِ تشہیہ وزرات بھی پلی لیتے ہیں کہ جی لائل کا لفظ ہے تو لائل رات ہے رات کب شروع ہوتی ہے جب غروبِ افطاب ہوگا تو بس غروبِ افطاب کے بعد رات شروع ہوگی آپ غروب کو انشور کریں یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے میں تو یہ نظاروں کے ساتھ روزہ نہیں گوزا آپ اس کے تطاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں نہیں پہلے آپ افطار کریں زہرہ اس مشکت میں بنے ابو رو ڈالنا ہے آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھ لیں کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا وہ جو الموتہ ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطے ہیں وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابوبکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے وہ الموتہ ممالک کی روایت ہی منقطے ہیں بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولوان ساکھ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی بھی ہے اور وہ اینکسی کر رہے ہیں اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی اینکس شیخین در زمان نہیں نہیں پایا ایک ہی میں کہنے در بھائی وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں روایت منقطے ہیں تو یہ میرا اب صرف موقف نہیں ہے جو علم حدیث میں ایکسپورٹیز رکھنے والے لوگ ہیں بولا ہے ساتھ صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے ازاد نہیں ہوئے تھے یقین ان وہ ازاد تھے وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں کیا بات ہے الحمدلہ سو دوستو ویڈیو ہوتی ہے یہاں پہ سما ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سیئر کرو ملتا ہوں انساء اللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ